شکتی سادنہ کا مہبر وشاردی نوراتری پندرہ اکٹوبر سے شروع ہو جائے گا دیش پھر میں نوراتری کی تیاریاں ہو رہی ہیں ان چار تصویروں میں دیکھیں نوراتری کی تیاریاں اور گربہ کی دھوم امرہ وطی میں ویدھرب کی ارادے مانے جانے والی ماں امبا کا دربار سج رہا ہے لوگ درشنوں کے لئے بڑی سنکھیاں میں جمع ہو رہے ہیں مہی راجتھانی دلی میں ماتا کا ایسا مندر ہے جو ہو بہو ماں ویشن دیوی کے مندر کی طرز پہ بنا ہے یعنی آپ کو دلی میں ہی ماں ویشن دیوی کے درشن سے لب ہوں گے ماتا کے دربار کو سجانے کے ساتھ گربہ اور ڈانڈیا تو دھوم ہے صورت میں گربہ کلاسز میں بڑی سنکھیاں میں لوگ جٹ رہے ہیں کہیں سکیٹنگ پہ گربہ ہو رہا ہے وہیں پر احمد آباد میں بھی گربہ ڈانڈیا کی ریہوسل شل رہی ہیں اس بار شاردین امراتری بہت خاص پانی جا رہی ہے اس سال ماتا ہاتھی پہ سوار ہو کر آ رہی ہے جسے شبتہ، خوشحالی، سمردی کا پرکیت مانا جاتا ہے نوراتری کے نو دنوں کی کیا مہمہ ہے بتا رہے ہیں پنڈک ابھیشید چوبے نوراتری ہندووں کا ایک مہتپور پرمکھ 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 ہے نوراتری ایک سنسکرٹ سبت ہے جس کا اردھ ہوتا ہے نو راتیں ان نو راتوں اور دس دنوں کے دوران سکتی دیوی کی اپاسنا کے لیے سکتیوں کی نو سکتیوں کی اپاسنا پوجہ کے لیے بسیس دن مانا جاتا ہے دسوار دن دسہارہ کے نام سے پرشت جو کی بجے دس میں بھی کہا جاتا ہے نوراتری ورس میں چار بار آتا ہے چار نوراتری ہوتی ہے پہلی نوراتری ماد کی نوراتری دوسری چیٹر کی نوراتری تیسری جو ہوتی ہے آشار کی نوراتری اور چوتھی آسوین کی نوراتری یا آسوین کی نوراتری جو ہوتی ہے یا آسوین سکل مکھ پرتی پدہ سے نو میتا مرائیا جاتا ہے ان نوراتری کے نوراتروں میں تیر دیویوں کی اپاسنا کیا جاتا ہے مہا کالی مہا رکھنی اور مہا سرسوٹی کی اپاسنا کی جاتے ہیں ان کے الگ الگ نو روپوں کی اپاسنا کیا جاتا ہے جس سے بھگوٹی پرشن ہو کر کے اور بھگتوں کے منورت کو شد کر رکھیں جنہیں ہم نو درگا کے نام سے جانتے ہیں اور اس نوراتری میں ساردی نوراتری میں نو درگا کی اپاسنا کرتے ہیں جس سے سمست وقتوں کے سمست ومورت جو ہیں شگر ہوتے ہیں بھگوٹی پسند ہوتے ہیں